موسیقی ناظرین ستر کی دہائی میں ایک ایسا حسین چہرہ سکرین پر جلوہ گر ہوا جس سے نظر چھرانا نممکن ہو گیا تھا اس کا رقص دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا تھا اور لوگ سنما گھروں میں اس کا رقص دیکھنے ہی جایا کرتے تھے جہاں میری مراد ستر کی دہائی میں مہان ادھاکارہ نجمہ سے ہے دلکس چہرے والی نجمہ فلمی حلقوں کی رونک بن کر ابری تھی وہ جذبات سے بھری ادھاکاری میں خوب مہارت رکھتی وہ اپنے وقت کی بہترین اور مجی ہوئی ادھاکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں جو ہر پل خوش مزاجی میں رہتی ہر ہداکار نے خوب دلچسپی سے انہیں نئے سے نئے روپ میں پیش کیا اس دور میں بھرے بھرے مگر لچکدہ جسم والی صحت مند مٹیاروں کو پسند کیا جاتا تھا اور نجمہ بھی اس کرائیٹیریا پر پورا اتریں ہر پہنا ہوا لباس ان پر خوب جہتا تھا جب کسی سیٹ پر نجمہ کا گیت اکس بند ہوتا تو ان کا رقص سما باندیتا تھا ادھر ان کے پاؤں چلتے سکرین چمک اٹھتی اور ادھر فلمساس کی جیبے بھر جاتی کیا وہ دور تھا جب نجمہ سلطان راہی ندیم وحید مراد محمد علی اور کمال جیسے ادھکاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی تھی نجمہ جہاں سکرین کی ملکہ تھی وہیں ان کی پر خلوص شخصیت کی آج بھی لوگ مثالیں دیتے ہیں نجمہ سے ملنے والے ان کی انکساری پر فریفتہ رہ جاتے تھے اور حسن دولت اروج مگر آجزی کا یہ امتزاج دیکھ کر آفرین کہہ اٹھتے تھے مگر یہ حسین دور آخر کار ختم ہوا سکرین کی رونک لاکھوں دلوں کی دھڑکن نجمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو گئی اور ان کی اہمیت کا عالم دیکھئے کہ جو فلمیں انہوں نے ادھوری چھوڑی اس میں انجمن اور دیگر ادھکاروں نے کام کر کے بام اروج حاصل کیا ہر پلچکہ چون میں رہنے والی لمبی کتاریں دیکھنے والی ہر بڑے گیت کے لیے ہدایتکار کی پہلی ترجی سمجھی جانے والی نجمہ کئی سالوں سے گمنامیوں میں ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ حسین چہرہ اب کہاں اور کیسا دکھتا ہے اور ان کے گزشتہ سال کیسے گزرے اس لیے آپ سب کی فرمایش پر نجمہ کے حال کی ساری معلومات آج کی وڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے نجمہ کے مدہوں کے لیے یہ بات باعش خوشی ہوگی کہ نجمہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہیں وہ کراچی میں واقعہ اپنے آلشان گھر میں رہتی ہیں ان کی دو بیٹیاں ہیں اور دونوں کی شادیاں ہو چکی ہیں دراصل نجمہ ایک بہت بڑی فیملی جنیجو فیملی کی بہو بنی ہیں ان کے شہر کا نام مصطفیٰ جنیجو ہے جو کہ سندھ کے ایک جاگردار ہیں وہ الیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جن کی ملکیت میں سندھ میں اپنے ابائی علاقے میں آلشان محلات اور دار الحکومت کراچی میں ایک قابل رشک کوٹی ہے زیر استعمال بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جہاں ان کے پاس بہت زیادہ زمینیں ہیں وہی کاروبار بھی بڑے لیول پر کرتے ہیں نجمہ نے اسی کی دہائی میں مصطفیٰ جنیجو سے شادی کی تھی اور شعبی چھوڑنے کی ایک وجہ بھی یہی تھی نجمہ اپنے کریئر کی اروج پر تھی لیکن وہ جس فیملی کی بہو بنی وہاں کی عورتوں کو باہر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی جس نے نجمہ کی زندگی مکمل طور پر بدل کر رکھ دی آج کی نجمہ ماضی کی نجمہ سے یکثر مختلف ہے انہیں دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اس خاتون نے کبھی لولی وڈ انڈسٹری میں اتنے بڑے لیول پر کام کیا ہوگا جنہیں جو فیملی میں پردے کا بہت تیخ خیال رکھا جاتا ہے اس لیے نجمہ بھی باقادگی سے پردے کا خیال کرتی ہیں انہیں انٹرویو تو دور کبھی اپنی تصویر شیئر کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی اس لیے آپ نے نجمہ کی کبھی کوئی حالیہ تصویر نہیں دیکھی ہو گئی کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نجمہ مصطفیٰ کی تیسری بیوی ہیں لیکن اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں ہیں نجمہ کی خوشقسمتی ہے کہ پہلے انہوں نے ایک کامیاب کریئر گزارا پھر کامیاب ازدواجی زندگی جس نے انہیں مذہب کے بہت قریب کر دیا ہے جہاں نجمہ بیگم پردہ کرتی ہیں وہی مذہب سے بھی ان کا گہرہ لگاؤ ہے وہ مذہبی فراز کو بقاعدگی سے سرانجام دیتی ہیں سومو سالات کی پابند ہیں پچھلے چالیس سالوں سے ان کا تمام وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزرا ہے وہ فلمی سہیلیوں اور دوستوں سے بھی بہت دور ہیں ان کی کبھی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی چونکہ پہلے وہ خود گریز کرتی رہی اس لیے اب کوئی دوسرا بھی ان سے رابطہ نہیں کرتا پاکستان کی کچھ ایسی عدہ کرائیں ہیں جنہوں نے سندھی جاگرداروں یا پھر دوسرے وڑیروں سے شادیاں کی لیکن ان میں سے بیشتر کامیاب نہیں ہو سکی اور کچھ تو بیانک نتائج کو پہنچی کیونکہ اتنی چکچون کے بعد جنگ گھر میں خود کو بند کر لینا آسان کام نہیں ہوتا لیکن نجمہ خوش قسمت رہی ہے کہ انہوں نے قربانی ضرور دی مگر انہیں اس کا صلح بھی ملا ہے نجمہ نے ایک خوش باش گریلو زندگی گزاری ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے نعمت سے بھی نوازا ہے نجمہ اور مصطفیٰ کی دو بیٹیاں ہیں جنہیں عالی تعلیم دلوائی گئی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات بھی دلوائی گئی اور انہیں ایک اچھی گھریلو لڑکی بنایا گیا اللہ کے فضل و کرم سے دونوں میاں بیوی اپنی بیٹیوں کی شادی کا فریضہ بھی سر انجام دے چکے ہیں اور دونوں اپنی اپنی فیملیز میں بہت خوش ہیں بلکہ نجمہ اور نانی بھی بن چکی ہیں نجمہ کا فلمی دنیا چھوڑنا بہت سی اداکراؤں خصوصاً انجمن کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوا تھا اس دور میں نجمہ اور آسیا پنجابی سنما کی دو سب سے بڑی اداکرائیں تھیں دونوں نے مل کر بھی بہت کام کیا اور دونوں ایک دوسرے کی بہت اچھی سہلیاں تھی دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ جب بھی دونوں ملتی خوب باتیں ہوتی نجمہ اور آسیا ایک دوسرے کے مد مقابل تھی مگر ان حسیناؤں میں حسد نہیں ہوتا تھا دونوں پرخلوس لیڈیز تھی اتفاقاً دونوں نے کموں بیش ایک ساتھ ہی چھوڑا اور دونوں کی وجہ شادی تھی ان دونوں کی ادھوری فلموں میں سے بیشتر میں انجمن کو کاسٹ کیا گیا جس نے انہیں بام اروج تک پہنچا دیا جن میں چن وریام سردار سالہ صاحب شیر خان نکا اور دیگر چند فلمیں شامل ہیں اور ان میں سے چن وریام سالہ صاحب اور شیر خان ڈائمر جبلی فلمیں ثابت ہوئی تھی فلمی تاریخ کی تحریروں میں نجمہ سے متعلق مبینہ ناکام محبت کا ذکر بھی ملتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ان کا کراچی کے ایک بہت بڑے مالدار نواب صاحب سے تعلق تھا وہ نواب صاحب ریس کورس کے بہت بڑے بکمیکر تھے وہ نجمہ کو بہت پسند کرتے تھے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اسی دوران وہ بیمار ہو گئے اور یہ شادی نہ ہو سکی نجمہ ایک بہت ہی خوبصورت دلکش پرخلوس اور نفیص ادکارہ تھی ستر کی دہائی میں نجمہ کی فلمیں دیکھنے والے انہیں آج بھی یاد کرتے ہیں جس طرح وہ سکرین پر سہر آمیز رکس کرتی لوگوں کے دل ہاتھ سے چھوٹتے تھے نجمہ نے اپنے وقت کے تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا اور جہاں ان کا ٹیلنٹ تھا وہیں ان کے کردار نے بھی لوگوں کو بہت متاثر کیا فلم دنیا میں کسی ادکارہ سے حسد یا کسی کے خلاف سازش کا کوئی واقعہ نہیں ملتا پاکستان کی فلمی تاریخ نجمہ کو ہمیشہ یاد رکھے گی ہمارے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زنگی کی تمام خوشیہ دیکھنا نصیب فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بہت سانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا